گرفتاری پوری ملکی خارجہ پولیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے یہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کسی طرح بھی نواز شریف کو اور اس نے اپنا جواب دیا تھا چیرمن پی ٹی آئی عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے چالیس سے زائد پیشیوں میں جھوٹے گواہوں کے نام دیے گئے انہوں نے ہر طرح بھاگنے کی کوشش کی ان کے پاس جواب نہیں تھا گرفتاری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ابھی توشہ خانہ کی پہلی چوری پکڑی گئی القادر ڈراؤسٹ فورن فنڈنگ اور سائفر کے جھوٹ کی سزا ابھی باقی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کون پر توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو تین سال کے ایف کی سزا زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا سیشن عدالت نے پانچ سال کے لیے نا اہل بھی قرار دے دیا بددیانتی ثابت ہو گئی ملزم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا چیرمن پی ٹی آئی پر اساسہ جات ظاہر نہ کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمایو دلاور کا فیصلہ ایک لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا ادم ادائیگی پر مزید چھے ماہ قید ہوگی پیسلے کے بعد سابق وزیر آزم کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کیا گیا پولیس لے کر اسلام آباد روانہ ہوئی سیکیورٹی حصار میں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا جیل میں طبی معاینہ چیرمن پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹسز کے مرتقب قرار انہوں نے توشہ خانہ سے متعلق بے ایمانی کی قومی خزانے سے لیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا چیرمن پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں توفے بیچے اور ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا ڈیکلیریشن دیا توفے کسی کو آگے منتقل کیے ہوں تو بھی الیکشن کمیشن فارم بی میں ظاہر کرنا ہوتا ہے سابق وزیر آزم نے جہاں ہر سال چار بکریاں ظاہر کرنا ضروری سمجھا وہاں انتہائی قیمتی اصاصے چھپائے چیرمن پی ٹی آئی بددیانت اور دھوکے باز ہیں جھوٹے ڈیکلیریشن ان کے کرپٹ پریکٹس کو ظاہر کرتا ہے تو شاہانہ فوجداری کاروائی کیس کا تیس صفات پر تفصیلی فیصلہ جاری فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں چیرمن پی ٹی آئی نے بار بار جج پر ادم اعتماد کا اظہار کیا انصاف کا تقاضہ تھا جج خود کو کیس سے الگ کر لیتے مشاورت سے اقلا لائی عمل تیہ کیا جائے گا اعلی عدلیہ سے رجوع کریں گے شاہ محمود قریشی کا اعلان فیصلے سے واضح ہو گیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں پہلے دن سے موقف رہا کہ ہر مسئلے کا حل باتچیت سے ممکن ہے زد انا اور اقتدار کی بھوگ آج ان کو جس مقام پر لے آئی اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے بحض ایک سال کے اندر اچھی بھلی پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جس جس نے ان کے وزیر آزم بننے میں مدد کی اسی کو انہوں نے رسوا کیا ان کو سمجھایا تھا کہ سملیاں مت توڑو مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی نوجوان بھی اب سمجھ چکے مزید کسی دل فرید جال میں نہیں آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خچک کارلت دیامل جو لوگوں کو تلاشی دینے کی باتیں کیا کردہ تھا کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے یہ خود کیوں کہ چور تھا تو اس لیے یہ تلاشی سے بھاگتا رہا عدالت نے اس کو بلاتی رہی لیکن یہ کبھی ایک کوٹ سے دوسری کوٹ میں اور کبھی دوسری کوٹ سے تیسری کوٹ میں یہ بھاگتا رہا اور یہ تلاشی دینے سے دھوڑتا رہا لیکن بالاخر عدالت نے پورا پروسس کمپلیٹ کر کے اس کو اس کیس میں سزا دی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے چوری کی جو عدالت میں ثابت ہو گئی گرفتاری عدالتی حکم پر کی گئی وہ مقدمے میں تاخیلی حربے سے کام لیتے رہے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگنے جا رہی جو جتھا ملک دشمنوں کا آلائکار بنے اس پر پابندی لگنی چاہیے جب بھی پاکستان بہران کا شکار ہوا نواز شریف نے ملک کو نکالا بودھ تک نگران وزیر آزم کا نام سامنے آ جائے گا الیکشن میں عوام جس کو منتخب کریں اسے ملک کی بھاگ دور سمحالنی چاہیے افاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ کی میڈیا ٹاک چیرمن پی برز پارٹی بلاول بھٹو نے سابق وزیر آزم کی گرفتاری کو مقافات عمل قرار دے دیا وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کو آلائے عدلیہ سے رجوع کرنے کا مشورہ آج شاہ محمود قریشی مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے ان کی پرانی خواہش پوری ہو گئی چیرمن پی ٹی آئی کو صفائی کا پورا موقع ملا یہ التوا پر التوا لیتے رہے سابق وزیر آزم نے اپنے دور میں مخالفین کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا نواز شریف، مریم نواز اور آصف علی زرداری گرفتار ہوئے کسی کی گرفتاری پر پیٹرول بم نہیں پھینکے گئے اگر وہ بے گناہ ہیں تو آلائے عدالتوں سے رجوع کریں وزیر اطلاعات سن شرجیل انام ممن کی نیوز کانفرنس چیرمن پی ٹی آئی کو سزا تشدد اور بدتمیزی کے بیج بونے کا شاخصانہ ہے سزا قانون کے مطابق ہوئی چیرمن پی ٹی آئی نے لوگوں کو اگسایا جی ایس کیو جناہ ہاؤس پر حملے کی سب سے زیادہ خوشیاں بھارت میں منائی گئیں آج تک کسی ملزم کو اتنی ریائت ملتے نہیں دیکھا صوبائی وزیر ناصر شاہ کی میڈیا ٹاک ایک شخص کا تقبو ٹوٹ گیا چیرمن پی ٹی آئی سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے انہوں نے اساسے بنائے اور چھپائے گیارہ ماہ سے کیس چل رہا تھا تاخیری حربیں استعمال کیے گئے جج نے آرڈر میں واضح لکھا چیرمن پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوئے سزا کے بعد نا اہلی ہو چکی اتا تارر کی میڈیا سے گفتگی چیرمن تحریک انصاف کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں حالات پور امن امن و امان کی صورتحال بہتر رہی قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی غیر قانونی حرکت کو روکنے کے لیے تیار رہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن خیبر پختون خواہ کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی وزیر آزم شہباد شریف کی زیر سدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس نئی ڈیجنل مردم شماری کی منظوری دے دی گئی چاروں بزرائے آلہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق کیا پہلی ڈیجنل مردم شماری بہترین طریقے سے مکمل ہوئی جو خوش آئند ہے چوبائی حکومتوں اور اداروں شماریات نے اس قومی فریضے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا وزیر آزم شہباد شریف کا خیراج تحسین مشترکہ مفادات کانسل کے تمام آٹھ ارکان نے متفقہ طور پر منظوری دی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ایک سو بیس دن میں مکمل ہونا ہے قومی اسمبلی میں تمام صوبوں کے نشستوں کا حصہ وہی رہے گا جو پہلے ہیں صوبوں کے اندر ازلا کی سیٹوں پر فرق پرسکتا ہے حفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارق مردم شماری پر جو شکایات آئیں انہیں دور کر دیا پاکستان کی آبادی اب چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ کے قریب ہے جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا اب حلقہ بندیاں کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے پاکستان کو دس سال سے پہلے مردم شماری کی ضرورت نہیں سربراہ دارہ شماریات نائم زفر کی دنیا نیوز سے گفتگو سن میں نگران وزیرالہ کے لیے اپوزیشن کی مشاورت جاری جی ڈی اے وفقی ایم کی ایم کے دفتر آمد آئندہ انتخابات کے نتیجے میں حکومت جی ڈی اے اور ایم کی ایم کی ہوگی اور وزیرالہ مشترکہ ہوگا پندرہ سال سے سن میں ظلم اور جبر ہے جی ڈی اے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے فاروق ستار کی میڈیا ٹاک اگلا وزیرالہ بھی ایم کی ایم پاکستان اور جی ڈی اے کا مشترکہ وزیرالہ اور امیدوار ہوگا ہم حکومت سن قائم کریں گے اور سن کے عوام کو یہ جو حبس ہے پندرہ سالوں کا سفوکیشن ہے جو جبر ہے ظلم اور نائنصافی کا ایک پندرہ سال کا طویل دورانیا انشاءاللہ تعالی صرف گیارہ آگست کو یہ ختم نہیں ہو رہا اس کو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں ملک مختلف شہروں میں زلزلہ، اسلام آباد، پشاور، لاہور سمیت کئی مقامات پر جھٹکے محسوس کیے گئے شبدت 5.8 ریکارڈ گہرائی 196 کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز ہندو کچھ ریجن افغانستان تھا زلزلہ پیما مرکز دریائے ستلج میں بھوکاں پتن کے مقام پر پانی کی سطح پھر سے بلند بہاور نگر کی حدود میں نچلے درجے کا سیلاب متعدد علاقے زیریا متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی عارف والا میں دھولا پتن کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں اضافہ سیلابی ریلے سے فصل تباہ سرکوں کو نقصان کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ دریائے ستلج میں کشتی دوبنے سے لاپتہ فراد میں سے مزید چار کی لاشیں مل گئیں علاقتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی دو روز پہلے کشتی دوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا